آج مسلم چوک پر رضا اکیڈمی کی جانب سے ایک پروٹسٹ رکھا گیا تھا جو کی اسلام کے تعلق سے اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستا کی کر رہی تھی بی جو پی کی سپوک پرسن نپور شرما وہ نوین جندال یہ تلنگانہ کا راجہ سنگھ اس کے جیسے لوگ ان کے خلاف ایک پروٹسٹ رکھا گیا تھا الحمدللہ الحمدللہ بہتی اچھا بہتی پیس فول پروٹسٹ آج کر رہا میں سب سے پہلے تمام میرے نوجوانوں کو دل کی گھران سے شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے اپیل پر پورے لوگ یہاں پر جمعوں کے کثیر سے کثیر تعداد میں آ کر اس پروٹسٹ کو کامیاب کیا ہے یہ پروٹسٹ کرنے کا مقصد جو رضا اکیڈمی کے جو ذمہ داروں کی جو ڈیمانڈ تھی وہ ہم نے پولیس محکموں کو دیا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کو دیا ہے جو نپور شرما کو جو سسپین کرنے کا کام کیا گیا ہے اسے سسپین کرنے کا کام کے ساتھ ساتھ اسے عرش کرنا ہوگا اس کو جیل کے سلاکوں کے پیچھے دالا ہوگا وہی راجہ سنگھ جو خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی شان میں خستا کی کرتا ہے اس کی عقاد نہیں ہے ان کے بارے میں بولنے کی وہ عقاد نہیں رکھتا وہ اپنے اس چیز سے ان کی خلاف بولتا ہوا نظر آتا ہے اور یہ بی جے بی کے پورے سپوک پرسن پورے لیڈر میڈیا کے مہدیم سے آ کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں غستا کی کرتے ہیں وہ نظر آتے ہیں میں پولیس ڈپارٹمنٹ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے جیسے جتنے بھی دھرم گروہ ہیں چاہے وہ کوئی بھی مذہب کے رہنے دو ان سب کے اوپر کیس کر کر انہیں جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ڈالا ہوگا اور ڈال کر ہندوستان کے مسلمانوں کو جو غصہ ہے جو ناراضگی ہے اس کو دیکھ کر آپ کو اس آشن لینا ہوگا کیونکہ آپ نے جو سسپنڈ کیا ہے وہ مسلمان ہندوستانی مسلمانوں کے ناراضگی کو دیکھتے ہیں نہیں آپ نے دیگر ملک کے لوگ جو مسلمان جو یو این بیرائن قطر کے لوگ جو ناراض ہوئے ہیں ان کے دواب میں آ کر آپ نے سسپنڈ کیا ہے کیا آپ کی رذر میں ہندوستان مسلمان ہندوستانی مسلمانوں کی کوئی احمد نہیں جنہیں بھی مسلمانوں کے احتجاج ہوتے ہیں پور امن ہوتے ہیں اور یہ بھی احتجاج پور امن رہا اس کے لئے میں تمام نوجوانوں نے گلبرگا کا اور رضا اکیڈمی والوں کا شکریہ دک کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی شانتی پور وقت طریقے سے پور امن احتجاج آپ لوگوں نے کیا ساتھی ساتھ حکومت ہند کو یہ میسیج پہنچانا چاہتے تھے کہ جو نپور شرما ہے نوین جندال ہے اور وہ ہیدراباد کا جو ایمیلے ہے وہ دکھنے تو خنزیر جیسا دکھتا ہے لیکن ہم نے کبھی اس کو خنزیر نہیں بولا اس لئے نہیں بولا کیونکہ ہمارا دھرم اس کی اجازت نہیں دیتا ہمارا ہندوستان اس کی اجازت نہیں دیتا لیکن وہ خنزیر اگر غاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے شان میں گستاخی کرتا ہے اور وہ نپور شرما جو اپنی زندگی گزارنے کے لیے سیاسی سیٹوں کو حاصل کرنے کے لیے جس طرح سے راجہ سبا کے الیکشن آئے تھے اس کی زبان بولنے لگ گئی تھی اس راجہ سبا کے سیٹ کے لیے اگر ہمارے پیارے آخہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتی ہے تو خدا کی عزت کی خسم ہم اپنے گھر بار کو فیدا کر دیں گے لیکن اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان پر گستاخی ہوگی تو اس کے خلاف برابر کھڑے رہیں گے اور یہ بھی ممکن تھا کہ ہم کانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے لیکن میں پھر ایک بار کہتا ہوں ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا اس کی لیے احتجاج کر رہے ہیں لیکن جس طرح سے غیر مسلم کے گروہوں نے اور کئی لیڈران نے اس سے پہلے بھی انعامات رکھے ہیں ہم چاہتے تو نپور شرما کی گردن نکاہ اڑا علانے والے کو پچاس لاکھ کا انعام رکھ سکتے تھے لیکن ہم نے نہیں کیا کیونکہ ہم ہمارے پیارے آخہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلتے ہیں ان کے راستے پر چلتے ہیں حکومت اہن سے یہی گزارش کر رہے ہیں کہ نپور شرما کو بھانسی دو سیتہ جی کو اگواہ کیا سیتہ جی نے یہ کہا تھا کہ میری عمر اٹھلا سال ہے میری شادی بارہ سال پہنے ہو چکی ہے میری عمر اٹھان سال ہے میری شادی بارہ سال پہلے ہو چکی ہے تو آپ کے درم کے گرنٹوں کے حساب سے سیتا جی کی عمر کتنی ہوئی چھ سال کبھی ہم نے کچھ نہیں کہا اور ارمیلا جی جو لکشمن جی کی جو بیوی تھے جو لکشمن جی کی جو بیوی تھے ان کی سیتا جی کی جو بہن تھے سیتا جی کی جو بہن تھے ان کی عمر چار سال تھی کبھی ہم نے کبھی نہیں کہا اسلام تم نے اتناس کیا ہے اس کا جواب ہم دیتے ہیں میڈیا کے ذریعے ہر نوجوان مسلمان کو اس کا جواب دینا آنا چاہیے ان رسس کے لوگوں کا جواب دینا آنا چاہیے جب امریکہ امریکہ کے ٹیکسس شہر میں جو ہے جو ایک شادی کرنے کی جو عمر ہے جو ایک لیڈی منٹیلی اور فیزیکلی فیٹ ہوتی ہے وہ عمر ہے سولہ سال امریکہ کے ٹیکسس میں ہے چودہ سال اور جیسے کہ امریکہ میں سولہ سال ایک لیڈی کے لیے منٹیلی فیٹ اور شادی کے عمر ہے ہندوستان میں عمر کیا ہے ہندوستان کے عمر اٹھرہ سال ہے اگر کوئی شخص امریکہ میں شادی کرے ہندوستان کو لے کر آئے تو انڈین خانون کے مطابق ایلی گل ہو گیا آج گلبرگا نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شاد میں اگر کوئی بھی غصاقی کرتا ہے تو اس کے خلاف ہم ایک ہو کر ایک آواز بلند یہ اعلان کر رہے ہیں یہاں سے کہ فوراں اس کو عرش کیا جائے عرش کر کے اس کو قرید سے قرید سزا دیے جائے تب سے یہ بی جے پی حکومت حکومت میں آئی ہے تب سے لے کر یہ جو درند ہے ان کے حوصلے اور بلند ہوئے ہیں کبھی کوئی کوئی نئے نئے ایشو لے کر مسلمان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن حد تو یہ ہو گئی آج کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنا رہے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم انڈیا کی حکومت سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ فوراں سے فوراں اس کو گرفتار کریں اور یہاں کے ماحول کو شانت کریں ورنہ یہ ماحول شانت ہونے والا نہیں ہم ہماری جانے لٹانے کیلئے تیار ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصطاخی برداشت نہیں کی جائے گی ہم انتظار کر رہے تھے کہ بی جے پی حکومت فوراں اس کے اوپر ایکشن لے گی لیکن یہ ایکشن نہیں لی تب لیتی ہے جب انٹرنیشنل پریشر ان کے اوپر بنتا ہے تو ہمارے بھائی کہیں پہ بھی اگر کچھ ایک پتر بھی مارتے ہیں تو ان کو یوے پی اے دالا جاتا ہے ان کے گھروں کو بلڈرزوں سے توڑا جاتا ہے یہ گتیاں اتنی زیادہ بولنے کے باوجود بھی بی جے پی اس کا بیک اپ کر رہی ہے بی جے پی کہیں نہ کہیں اس چیزوں میں انوال آئے ہیں پچھلے کئی دنوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اولیاء اکرام کی شان میں گستاخی کہ باوجود بھی یہ نا اہل سرکار بی جے پی سرکار ان کے پاس نہ کچھ شرم ہے نہ کوئی حیاء ہے ان پر جب انٹرنیشنل پریشر پڑتا ہے تب ہی یہ لوگ ایکشن میں آتے ہیں اور ایکشن میں آئے تو آئے یہ مسلمانوں کو ایک لولیپپ دے رہے ہیں کہ چھے سال کے لیے ڈسمیس کیا گیا چھے سال کے لیے ان کو پارٹی سے نکالا گیا نہیں ہمیں انصاف چاہیے اور انصاف ایسا انصاف یہ بھی انصاف کہ میں بلکل آخری حد چھوٹی حد بول رہا ہوں کہ انہیں سخت سے سخت کاروائی کی جائے اور ایسی کاروائی کی جائے کہ آئندار بار کوئی ایسی حرکت کرنے سے پہلے سوچے بی جے پی کی ان حرکتوں کی وجہ سے آج پورے ورلڈ میں ہندوستان کا ہمارے بھارت دیش کا ایک ایمیج گھٹی جا رہی ہے اس کی ذمہ دار یہ بی جے پی سرکار ہے اور ہم یہ سٹینڈ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بی جے پی امیج شاہ ہو اور نریندر موڈی ہو انہیں اس صفحہ دینا چاہیے ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے بھارت کو آج نیچہ دیکھنا پڑ رہا ہے